اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ملتی ہے اس کی ویب سائٹ پہ ایک نیو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے پبلک نوٹس پریپریشن آف مینڈیٹی ڈاکومنٹس ور اڈمیشن آپ نے جو اڈمیشن لینا ہے بی بی ایس یا بی ڈی ایس کے لیے اس کے لیے آپ کو پہلے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ تیار کرنے ہیں آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ تمام ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل شیئر کروں گا کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہیں آپ نے اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کس طرح سے کرنے ہیں ان کی اٹیسٹیشن ان کی ویریفکیشن وہ کس طرح سے ہوگی کہاں کہاں سے آپ کو اٹیسٹیشن اور ویریفکیشن کروانا ہے اور اس کا پروسس کیا ہوگا وہ ساری چیزیں اسی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اپنے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تاکہ تمام انفارمیشن آپ کو سمجھ آسکیں اور آپ اڈمیشن کا پروسس سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ریڈی ہونے چاہیے تاکہ اڈمیشن پروسس کے اندر آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو سب سے پہلے میں نے او اچ ایس کی ویب سائٹ کو اوپن کیا ہوا یہاں پہ نوٹفیکیشن کے گھر آپ کلک کریں گے اس کے اوپر تو آپ کے پاس اس کا نوٹفیکیشن آ جائے گا وہ میں نے سکرین پہ شو کر دیا ہے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں جس میں آپ کو پتایا گیا ہے کہ آپ نے دوزار چوبیس پچیس کے لیے اس کا پروسس سٹارٹ ہو جائے گا آپ نے پہلے ڈاکومنٹس اپنے کرنے ہیں سب سے پہلے جو چیز ہے آپ کی وہ ڈومیسائل سرٹیفیکیٹ ہے ڈومیسائل سرٹیفیکیٹ آپ کو بنوانا ہے اگر آپ کا ڈومیسائل سرٹیفیکیٹ نہیں بنا ہوا تو آپ اس کا پروسس سٹارٹ کر دیں ابھی ایڈمیشن کے اندر بھی کچھ دین ہیں تو جب تک ایڈمیشن سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا ڈومیسائل تب تک بن جائے گا اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈومیسائل ہے وہ تقریبا نہیں ہوتا ہر سالم جب یہاں پہ چینل پہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں ایڈمیشن کے متعلق تو کومنٹس آرے ہوتے ہیں کہ سر ہمارا تو ڈومیسائل نہیں بنا ہوا ہم بنوا نہیں سکے تو اب کیا ہوگا تو اس طرح سے آپ کے لئے پریشانی کا سامنا ہوتا ہے اس لئے ابھی سے آپ اپنا ڈومیسائل وغیرہ بننے کے لئے دے دیں آپ کے سٹی کے اندر جو بھی اس کا پروسس ہے اس حساب سے وہاں پہ آپ کے کمپیوٹر شاپس وغیرہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں وہاں پہ اگر آپ چلے جائیں تو وہ آپ سے کچھ چارجز لیتے ہیں اور باکی سارا پروسس وہ آپ کو خود ہی کروا کے دے رہتے ہیں تو آسانی سے بن جاتا ہے اس کے بعد سیکنڈ آپ کی جو تعلیمی اسمہاد ہیں آپ کی میٹرک اور انٹرمیڈیٹ ایفیسی پری میڈیکل ان کے جو سند یا ریزلٹ کارڈ ہیں اب ایفیسی کا ریزلٹ ایکزام جنہوں نے ابھی دوزار چوبیس میں دیا یا تئیس میں دیا ہے ان کا ابھی تک سند تو نہیں آئی ہوگی لیکن ان کے پاس ریزلٹ کارڈ ہوگا تو آپ کا جو ریزلٹ کارڈ ہوگا وہ بھی ویلیڈ ہوتا ہے یہ چیز ذہن میں رکھیں آپ نے اس کی اور آپ کے جو میٹرک کی سند ہے وہ آ چکی ہوگی اگر ابھی تک آپ کی سند نہیں آئی تو آپ اپنے کالج بغیرہ سے اس کی انفارمیشن لے سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے دوزار چوبیس میں میٹرک کی ہے تو آپ کی آ چکی ہوگی سند تو ان دونوں کو آپ نے اپنے متلکہ بورڈ سے اٹیسٹ کروانا ہوتا ہے اس کا پراسس کیا ہوتا ہے بالکل آسان سا پراسس ہوتا ہے آپ نے سمپلی اپنے بورڈ کی ویب سائٹ پہ جانا ہے وہاں سے آپ کو اٹیسٹیشن فارم مل جاتا ہے تین ہزار پر کا چلان ہوتا ہے وہ آپ نے جنریٹ کرنا ہے جنریٹ کرنے کے بعد سمپلی آپ نے اپنی جو سند ہے اسے اپنے بورڈ کو بائی پوسٹ اسے سند کر سکتے ہیں یا آپ خود بھی اپنے بورڈ آفیس جا کے وہاں سے اس کو اٹیسٹ کروا سکتے ہیں وہ آپ کو ایک سیل پیک میں بند کر کے دیں گے اس کے بعد جو آپ کی اٹیسٹیشن ہوتی ہے سیکنڈ بورڈ سے اٹیسٹیشن کروانے کے بعد آئی بی سی سی سے اس کی اٹیسٹیشن ہوتی ہے آئی بی سی سی سے اٹیسٹیشن کس طرح سے ہوتی ہے آپ کا جو بورڈ سے آپ اپنے ڈاکومنٹس کو ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ ایک بند ہوتے ہیں ملکل سیل پیکٹ ہوتے ہیں ان کو کھولنا نہیں ہوتا اور اس کے بعد آپ آن لائن آئی بی سی سی کی ویب سائٹ پہ اس کے لیے اپلائے کرتے ہیں اس کا پروسس جیسے ہی اس کی ویڈیو چینل پہ بنا دوں گا لاسٹ یر بھی ہم نے اس کی جو ویڈیو تھی وہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دی تھی یہاں سے اگر آپ اس کا پروسس دیکھنا چاہیں تو وہ یہاں پہ اویلیبل ہوگا تو نیکس بھی اپ ڈیٹڈ جو ہوگا وہ چینل پہ میں اپلوڈ کر دوں گا آپ تک پہنچ جائے گی اس کے بعد آپ کے جو اشناختی ڈاکومنٹس ہیں اس کے اندر اس کے علاوہ جو پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ ہیں یہاں جنہوں نے اے لیول آئی بی امریکن کنیڈین ٹوالت گریٹ پاس کیا ہوگا وہ اپنی ایکویلنس سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ اسے کروائیں گے یہاں پرویجنل ایکویلنس لیٹر وہ جمع کروائیں گے جو آئی بی سی سی سے جاری ہوگا اس کے لیے ان کو پلائے کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ان کا وہ پرویجنل ایکویلنس سرٹیفیکیٹ یا ایکویلنس سرٹیفیکیٹ وہ جاری ہو جاتا ہے شناختی جو دستاویزات ہیں ان کے اندر آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے اس کے بعد جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کا انہائی سی او پی ہے اور پاکستان اوریجن کارڈ پی او سی اس کے علاوہ بے فارم یا چائلڈ ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ سی آر سی جی سے کہتے ہیں اور پاسپورٹ شامل ہیں یہ آپ کے ریڈی ہونی چاہیے اگر آپ کی ایج اٹھارہ سال سے ابھی کم ہے تو آپ اپنا جو اٹھارہ سال سے کم والا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے وہ بھی بنوا سکتے ہیں اس کو ارجینٹ بیسز پر بنوا لیں اس کے علاوہ آپ کے والدین میں سے آپ کی امی ابو ان میں سے ایک کا لازمی آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے وہ ساتھ اپلوڈ ہوگا اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ جو کارڈ ہیں آپ کے شناختی کارڈ یہ اریجنل ہم اپلوڈ کرتے ہیں جب ہم اس کا پلائی کا پراسس ہوتا ہے آن لائن اس کی فوٹو کاپی وغیرہ ویلڈ نہیں ہوتی اسی طرح آپ کے جو باقی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں آپ کے ریزالٹ کارڈ ویسائل وغیرہ وہ بھی سارے کے سارے اریجنل ہی اپلوڈ ہوں گے اس کے بعد جو سمندر پار پاکستانی ہیں یا دوری شہریت والے ہیں ڈوال نیشنیلٹی اولڈرز ہیں ان کے پاس بھی ایک ڈاکومنٹس میں سے ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ جو پاکستان سے باہر سعودی عرب کے اندر رہش پذیر ہیں تو وہ اپنے اکامے کی پرنٹ کاپی یا ان کی جو منسٹری آف انٹیریر کی ویب سائٹس ہیں وہاں سے سکرین شارٹ بھی آپ اکامے کا ان کو سینڈ کر سکتے ہیں اپلوڈ کر سکتے ہیں جس پہ آپ کی ایکسپائری ڈیٹ لازمی ہونی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ یا آپ کے فادر کا آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹ آف اکسپائری گزر چکی ہے دین بھی آپ کو نیو بنوانا ہوگا وہ بھی قابلے قبول نہیں ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی قسم کی جو کوٹے والی سیٹس ہوتی ہیں ان پر پلائی کرنا چاہتے ہیں جن میں ہمارے پاس کوئی ڈیسٹریکس ہوتے ہیں ڈی جی کان راجنپور انڈر کنسٹرکشن جو ڈیسٹریکس ہیں ان کا کوٹہ ہوتا ہے اپلائی کرنے جا رہے ہیں یا جو اقلیتی کوٹہ ہوتا ہے اس کے اوپر اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو اس کا جو کارڈ ہے یا اس کا سرٹیفیکیٹ ہے وہ بھی آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے اس کے علاوہ ایک سمپل ساف پیپر کے اوپر آپ کا جو فنگر پرنٹ ہے تم پرنٹ ہے وہ لازمی ہونا چاہیے انگوٹے کا جو نشان ہوتا ہے وہ ہم رکھتے ہیں اس کے بعد کلر فوٹوگراف آپ کا ہونا چاہیے کلر فوٹوگراف کیس طرح سے ہوگا اس کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ وائٹ ہونا چاہیے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے چھے ماں سے ایک ماں سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے اور کلر فوٹوگراف آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو بنوا لیں کسی بھی فوٹوگرافر پروفیشنل کے پاس جا کے سائیڈ پوست نہیں ہونا چاہیے جیسے ایکسر سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے موبائل سے سیلفییں بنا کے اور اس کا بیگراؤنڈ وائٹ کر کے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں تو وہ ویلیڈ نہیں ہوتا اس پر ریجیکشن لگ جاتی ہے لازشیر بھی ایسے تمام فوٹوگراف کے اوپر ریجیکشن لگی تھی تو بہتر ہے کہ آپ کسی پروفیشنل فوٹوگرافر کی جو شاپ ہوتی وہاں سے جا کے اپنا ایک فوٹو بنوال ہے اس کے لئے آپ کا چہرہ جہاں پر لکھا بھی ہوا ہے واضح ہونا چاہیے مطلب کہ بلکل فرنٹ سے آپ کا فیس ہونا چاہیے سائیڈ پوز وغیرہ یا مطلب کوئی بھی وہ نہیں ہونا چاہیے فیلٹر وغیرہ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح لڑکیوں کو سر پر سکاف ان تو بٹا لینے کی جازت ہوتی ہے لیکن ان کا پورا چہرہ چھپا ہوا نہ ہو آپ کا چہرہ کلیر ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ کی رول نمبر سے لپیشو ہوتی ہے تو اس کے اوپر یہی والا آپ کا جو فوٹوگراف ہے وہ ہوتا ہے اسی طرح آپ کا ایڈمیشن کے ٹائم جب آپ کی ویریفیکیشن پراسس ہوتی تو اس کے اوپر بھی آپ کی ویریفیکیشن کے لیے لازمی ہوتا ہے اس کے علاوہ فوٹوگراف میں آپ نے ٹوپی ہیٹ اور سنگلاسز وغیرہ نہیں پہنے اگر آپ کو نظر کی انک لگی ہوئی ہے تو اس میں فوٹوگراف جو آپ بنوائیں گے اس میں بھی آپ نے وہ انک نہیں پہننی وہ بھی آپ اتار دیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ بتایا بھی یہا ہے کہ فوٹوگراف کو ایڈٹ نہ کریں کو فیلٹر وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہ لگائیں اس کے بعد یہ جتنے بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں آپ بیٹر تو یہ ہے کہ آپ کسی کمپیوٹر شاپ سے ان کے پاس جو سکینر ہوتا ہے جو پرنٹر سکینر والی مشین ہوتی ہے وہاں سے ان کو سکین کروا لیں اچھی فارم کے اندر جے پیگ جے پی جی یا جے پی ای جی آپ اس کو کہیں گے تو وہ آپ کو سکین کر دیں گے اگر آپ نہیں جا سکتے تو آپ کے پاس موبائل کے اندر کیم سکینر ہوگا یہاں کوئی دوسری ایپ جو اس کو سکین کر سکتی ہو اسے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ موبائل سے سکین کر رہے ہوں تو دن کے ٹائم میں سکین کریں کہیں بار آؤٹڈور اسے رکھیں ایک ٹیبل کے اوپر بلکل سیدھا رکھیں اس کے بعد اپنے جو موبائل کیمرہ ہے اس کے ہاتھ کو نائنٹی کے انگل کے اوپر رکھیں موبائل کو بھی نائنٹی کے انگل پر رکھیں بلکل سٹریٹ آپ پکچر لیں گے تو وہ آپ کی پکچر ایک تو بلکل سیدھی آ جائے گی اسے ہلکا بلکا کرنے سے بلکل سیدھا رہے گا ڈاکومنٹ آپ کا سیکنڈلی اگر آپ فلاش لائل لگاتے ہیں تو اگر آپ کے کیمرے کے ریزالٹ اچھا نہیں ہے تو جیسے ہی اسے آپ کریں گے یا ایڈیٹ کرنا چاہیں گے تو وہ پیپر بلکل بلیک ہو جاتا ہے تو کوشش کریں آؤٹڈور اسے کسی ٹیبل وغیرہ پر بلکل پلین جگہ پر رکھیں اپنے ہاتھ کو نائنٹی کے انگل پر رکھیں اور اس کو سکین کریں تو یہ ایک پروفیشنل طریقہ ہوتا ہے اگر آپ کے قریب کوئی شاپ ہے تو وہاں سے آپ کمپیوٹر والے سے جا کے اسے سکین کروالے وہ سب سے بیسٹ ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ فوٹو کاپی وغیرہ نہیں لگے گی تو اریجنل ڈاکومنٹس ہی لگیں گے اور آپ کی جو فائل کا سائز ہے ہر ایک ڈاکومنٹس کا وہ ایک ایم بی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کام ہونا چاہیے اس کے اوپر میں ایک چوٹی سی ویڈیو بنا دوں گا اگر اس کا سائز زیادہ بھی ہوگا تو وہ میں آپ کو طریقہ سمجھا دوں گا آپ وہاں سے اس کا سائز کام کر لیں گے اس کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو موبائل کیمراز ہوتے ہیں وہ تین چار ایم بی تک پکچر کو لے جاتے ہیں تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو طریقہ سکھا دوں گا وہاں سے آپ کام کر لیں گے اس کے بعد جیسے آپ کی سنت وغیرہ یا ہوگی میٹرک کی یا انٹرمیڈیئٹ کی یا کوئی اور ڈاکومنٹس جس کے دونوں سائٹ پرنٹ ہوتے ہیں تو آپ کو دونوں سائٹ کی الگ الگ فائل تیار کرنی ہے سیم ایسے ہی آپ کا آئی ڈی کارڈ اس کا فرانٹ اور بیک اسی طرح آپ کی جو سنت وغیرہ ہے اس کا بھی فرانٹ اور بیک یہاں کوئی بھی دوسرا ڈاکومنٹ ہے جس کے فرانٹ اور بیک دونوں سائٹ پر ڈیٹا ہے تو دونوں سائٹ کو ہی آپ نے سکین کرنا ہے اپنے پاس اس کے بعد یہاں پہ پتایا گیا ہے کہ اگر آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ انگریزی یا اردو کی بجائے کسی اور زبان میں مثال کے طور پہ ارپی فارسی چائنیز سپینش اٹیلین وغیرہ تو آپ نے اس کا جو سرٹیفائیڈ ہے انگلیش ترج میں مالا وہ اپلوڈ کرنا ہے دیگر لائنگ وجز میں آپ نے اپنا ڈاکومنٹ اپلوڈ نہیں کرنا باقی جو چیزیں ہیں جیسے ہی اس کی اپلیکیشن کا پراسس سٹارٹ ہوگا اس میں آپ نے اپلوڈ کس طرح سے کرنی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ان کو اپلائی کس طرح سے کرنا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتا دوں گا اگر آپ کے سائزنگ کش ہوگا تو وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا اس کی میں ایک لگ سے ویڈیو بھی ڈال دوں گا جہاں سے آپ چیزوں کو سائز کم کر سکیں گے تو ابھی تک کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں تو جیسا کہ نوٹفیکشن بھی کہا گیا ہے تو یہ ہر سال ہوتا ہے ہر سال ہم بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ سر میرا فلانا ڈاکومنٹ نہیں ہے فلانا ڈاکومنٹ نہیں ہے تو اس کے بغیر کیا ہوگا بہت سارے سٹوڈنٹس پریشانی کا سامنا ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ اب ابھی سے جیسے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اب ابھی سے اپنے جو ڈاکومنٹس کی پریپریشن ہیں ان کو کرنا سٹارٹ کر دیں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزیں سمجھا دیئیں اس ایڈیوٹائزمنٹ کو بھی ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کو یہ چیزیں بھی یاد رہیں کہ کون کون سی چیزیں آپ کو بنانی ہیں مزید اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کے ذہن میں ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپلی اسی ویڈیو کے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے پوچھ لینا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں نیکس جتنے بھی پراسس ہوں گے جو کوئی نوٹیفکیشن ہے اگر ایڈمیشن سٹارٹ ہوگا اس کا جو آن لائن اپلائی کا پراسسس ہوگا اور اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہوں گی میرٹ لسٹ ہوں گی وہ ساری کی ساری اسی چینل پر آپ کو ملتی رہیں گی تو بیل نوٹیفکیشن کو آن رکھیں گے تاکہ آپ تک بروقت انفارمیشن پہنچتی رہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں شیئر بھی کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ جو اس میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان تک بھی انفارمیشن پہنچ سکے اور وہ بھی اپنے ڈاکومنٹس کی پرپریشن کر سکیں اپنا بہت کیال رکھیں اللہ حافظ